چندوارہ میں جمینی ویواد کو لے کر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی کلھاڑی مار کر ہتیا کر دی پولیس نے فرار ہتیارے کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے امروارہ تھانا شیطر کے راہی وارہ میں جمینی ویواد کو لے کر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی کلھاڑی مار کر ہتیا کر دی پولیس نے چوبیس گھنٹے میں ہی ہتیا کا کھلاسہ کر آروپی کو گرفتار کر جیل پہنچا دیا چوکی پرباری ابشیک پیاسی نے بتایا کہ جمین ویوات کو لے کر بھائی اور بھتیجے کے بیچ ویوات ہوا تھا ویوات کے چلتے مرتک بلراج کے سر پر ایوم آنکھ میں چوٹ ہونے کے قرار انہیں جلاس پتال چھدوڑا لے جا جا رہا تھا اسی بیچ ان کی امرتی ہو گئی گھٹنا کو انجام دینے کے بعد دونوں آروپی پر آر ہو گئے لیکن پولیس نے تتکال ٹیم گھٹیت کر کے آروپیوں کو گرفتار کر لیا اور جیل بھیج دیا ہے اس میں دینان پندر تارک کسام کرنا ساڑھے پانچ بجے اسی قرام کے رہنے والے بلراج کو اس کے بڑے بھائی راجو اور راجو مانوی اور اس کے لڑے نیمند میں لاتھے کو لاری راڑ سے مار پی کھتے تھے جس کے قرار انہیں اس کو چوٹے آئے تھے اور اس کی پتنی کو بھی چوٹے تھے بلراج کی پتنی کو راج کمانی کو نئے علاج کے لیے وہ کوئی لوگ جلاس پتال بھی جا رہے تھے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھے لو سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادیوگوں تھا راج دیتی سے کھوٹ میتی تھا دکھل نیوز آپ کے حق آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز دکھل نیوز دکھل SM دکھل نیوز چکے کچھ